اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں رواد الیکٹرونیس چینل اور میں ہوں فہد ارمان آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو ٹرسفارمر ہوتا ہے پاور ٹرسفارمر سٹیپ اپ ٹرسفارمر اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کی ٹیوننگ کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ اس پہ انپوٹ کے کتنے ہم وولٹیج دے گے اور آوٹ پوٹ پہ کتنے اس کے وولٹیج آسل ہوں گے تو یہ آپ کے سامنے ہیوی ڈیوٹی یہ ٹرسفارمر پڑا ہوا ہے اس میں تین ریلے لگی ہوئی ہیں یہ تینوں ریلے مختلف وولٹیج پہ آن ہوتی ہیں اس کی سیٹنگ ہم اس سرکر سے کرتے ہیں تو جتنے پہ ہم اس کو آن کر رہنا چاہتے ہیں مثلا اگر ایک سو پچاس وولٹیج آ رہے ہیں یا جتنے بھی ہم ڈیمانڈ ہے ہماری کے کئی جگہ پہ ہنڈرڈ وولٹیج آتے ہیں تو اس کو سٹیپ آپ کرنے کے لیے یہ بھی سٹیپ لیزر استعمال کیا جاتا ہے یہ جو سٹیپ لیزر ہے یہ ہنڈرڈ وولٹ پہ ڈیزین کیا گیا ہے یعنی کہ اگر ہنڈرڈ وولٹ آئیں گے تو یہ آوٹ پوٹ ٹو ٹو وولٹ کر کے دے گا تو اس پہ ہم نے تین ریلے استعمال کی ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی یہ ٹیوننگ کر کے بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہ اس کے انپوٹ پہ دو سو بیس وولٹ ہم نے دیئے ہوئے اور آوٹ پوٹ پہ یہ دو سو سترہ اٹھارہ آوٹ پوٹ دے رہا ہے یہ میٹر آوٹ پوٹ پہ لگا ہوا ہے اور یہ انپوٹ پہ لگا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں یہ ابھی اس کی کوئی ریلے آنی ہے یہ ڈریکٹ پورے وولٹیج آ رہے ہیں اور پورے وولٹیج آگے آوٹ کر رہے ہیں تو ہم اس ان وولٹیج کو مزید ڈاؤن کرتے ہیں دو سو دو سو جو ہی ہیں دو سو پہ میں نے کیا ہے تو اس کی ریلے نمبر ون آن ہوئی ہے اسی طرح ہم مزید وولٹیج ڈاؤن کرتے ہیں تو دوسری ریلے آن ہوگی یہ درمیانہ ریلے آن ہوئی ہے اب یہ تیسری ریلے آن ہوئی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں اس کے انڈریکٹ وولٹیج ہیں تو یہ اڈپوٹ پہ 220 وولٹ دے رہے ہیں یہ تین ریلے اس کی لگی ہوئی ہیں یہ تینوں جو ریلے ہیں یہ پچاس وولٹیج کے ڈفرنس پہ ہیں یعنی کہ انڈریکٹ پہ پہلی ریلے آن ہوگی ون ففٹی پہ دوسری ریلے آن ہوگی اور ٹو انڈریکٹ پہ تیسری ریلے آن ہوگی اور یہ پورے دو سو بیس وولٹیج کر کے دے گا اس طرح ہنڈر وولٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو سو سترہ اٹھارہ پورے وولٹیج دے رہے ہیں تو یہ ایوی ڈپوٹی یہ اسٹیبلیزر ہوتے ہیں گھر کے یہ مین لوڈ پہ لگ جاتے ہیں اس پہ ایک ایسی بھی چلا سکتے ہیں اور گھر کا مکمل لوڈ موٹر استریف فریزر یہ سائی چیزیں اس پہ چلا سکتے ہیں اس کی جو ٹیوننگ ہے یہ تین ریلے اوپر چھوٹی لگی ہوتی ہیں یہاں سے ان کی سٹنگ کی جاتی ہے کہ کتنے والٹیج بھی آپ ان کو ریلے نمبر ون کو آن کر رہے ہیں ریلے نمبر ٹو کو آن کر رہے ہیں ریلے نمبر تھی پہ آن کر رہے ہیں یہ نیچے اس کے ریلے لگی ہوتی ہیں یہ بارہ وولٹ اپریٹیڈ ریلے ہوتی ہے اس کے لئے یہ ٹرسفارمر لگا ہوتا ہے اس کی کوائل کو آن کرنے کے لئے ایک دفعہ دوبارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی یہ سیٹنگ اس طرح کم کرتے جاتے ہیں تو اس کے اوٹپوٹ وولٹ جب میں بتا چلتے جاتے ہیں ابھی یہ ہنڈرٹ وولٹ میں تو جو اوٹپوٹ ہے وہ دیکھتے ہیں اس طرح سے یہ دو سو بولٹ اوٹپوٹ کر رہے ہیں ریلے نمبر تھری اس کی آن ہو گئی ہے